نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا تھا یعنی واقعہ افق جو کہ احادیث کے علاوہ قرآن سے بھی ثابت ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بیان سے آغاز کریں گے لسنرز ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہر مسلمان مرد ہو یا عورت جسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اسے دل میں یہ خواہش ضرور اٹھے گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے کاش ہمیں بھی اس دنیا میں ان کو دیکھنے کا موقع ملے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے خوش نصیب بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں بھی کرا دیتے ہیں جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا بہرحال اس پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلیے کا جو کے احادیث سے ثابت ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں لسنرز امام بخاری حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے خوبصورت تھا اور اخلاق سب سے عالی اور عرفہ تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پست قامت یعنی نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ لانگ تھی اور نہ ہی شارٹ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد و قامت میں معتدل تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ باد تھا یعنی دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا کسی کو آپ سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں دیکھا حضرت بھرہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار جیسا تھا حضرت برہ بن عاصف رضی اللہ عنہوں سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار جیسا تھا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ قمر اور چاند کی طرح تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہوں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی مبارک کے اگلے حصے کے کچھ بال سفید سیاہ بالوں میں ملے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کر کنگی کرتے تو نمائی نہ ہوتے اور جب بال خوشک ہو جاتے تو وہ سفید بال واضح ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی کے بال گھنے تھے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس دیکھی تھی کبودری کے انڈے جیسی جو آپ کے جسم کے رنگ کے مشابہ تھی بخاری کی حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسرور اور خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک اٹھتا تھا اسی طرح سے یاقوب بن سفیان ایک ہمدانی خاتون سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شتر یعنی اونٹ پر سوار دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخ چادروں میں ملبوس تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھیں اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چودویں رات کے چاند کی طرح کہا اور کہا وہ بے مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں اسی طرح سے ایک اور روایت میں ابو عبیدہ بن محمد بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربی بنت ماؤس سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمائیے تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ سورج دلو ہو چکا ہے امام زہری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حشاش بشاش تشریف لائے یعنی خوش و خرم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کی شکنیں چمک رہی تھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا لسنرز آئیے اب کچھ روایات کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیکشن کیسا تھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے تھے کہ آپ درمیانہ قد کے تھے نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے رنگ ساف ستھرا نہ بلکل سفید نہ گندم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ گھنگ ریالے تھے اور نہ بلکل سیدھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے دس سال مکہ میں وہی نازل ہوئی اور دس سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی میں بیس بال سفید نہ تھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت کم بال تھے جو سفید تھے ان کی تعداد بیس بھی نہیں تھی ربیہ نے بتایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ بال دیکھا میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا کسرت سے استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بال سرخ ہو گیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قامت نہ تھے نہ پست قامت اور جب چلتے تھے تو آگے جھک کر چلتے تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ آخری صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے علاوہ اب روئے زمین پر ان کو دیکھنے والا کوئی زندہ نہیں رہا جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید فام اور خوب رو تھے بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے گویا ڈہلوان اتر رہے ہیں گویا ڈہلوان میں اتر رہے ہیں حضرت جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے بتایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ گارے تھوڑ سے نکل کر مدینہ کے لئے حجرت کے لئے جا رہے تھے تب سراقہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آپ اونٹنی پر سوار تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی دیکھ رہا تھا واللہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی رکاب میں دیکھ رہا تھا وہ خجور کے گھابے کی طرح سفید تھی اور چمکدار تھی اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں امام احمد عبدالعزیز بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت دیکھی وہ چاندی کے ٹکڑے جیسی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ اور چمکدار تھا آنکھیں موٹی تھیں پلکیں گھنی تھیں آنکھوں میں سرخ دورے تھے داڑی کے بال گھنے رنگ صاف شفاف تھا ہتھیلیاں اور پاؤں مضبوط تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا لگتا انچائی میں چڑھ رہے ہیں اور جب مڑتے تو اچانک مڑ جاتے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکھنے اور قدم پر گوشت تھے یعنی گوشت والے تھے پتلے نہیں تھے سینے سے ناف تک بالوں کی طویل لکیر تھی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ دیکھا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے اس طرح لگتا تھا جیسے ڈہلوان سے اتر رہے ہیں لسنرز کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سن کر کوئی شخص مسلمان ہو جائے جی ہاں اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں بھیجا دینی تعلیمات کے سلسلے میں ایک روز میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا دیکھ رہا تھا جب اس نے یعنی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ابو القاسم کا حلیہ بتائیے لسنرز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں میں بتا چکی ہوں کہ ابو القاسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے جب یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں پوچھا تب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے ہیں نہ بہت چھوٹے قد کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے ہیں نہ بلکل سیدھے بلکہ خمدار ہیں آپ کے رنگ میں سرخی ہے پلکوں کے بال گھنے ہیں دونوں عبروں ملے ہوئے ہیں پیشانی روشن اور کشادہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہ ہے ہتیلیاں اور قدم پرگوشت اور موٹے ہیں چلتے تو لگتا ہے ڈھیلوان سے اتر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بیان کر کے خاموش ہو گئے اس پر یہودی عالم نے کہا اور بتائیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب یہی مجھے یاد ہے تو یہودی عالم نے خود صحیح کہنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ دو رہے ہیں داڑی اور مو خوبصورت ہے کان پورے ہیں ایک ہی بار سامنے آتے ہیں اور اچانک پیٹ پھیرتے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہی صفات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ مزید بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید اس یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں اور بتایا کہ یہ صفات وہ اپنے باپ دادا کی کتاب میں تحریر پاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حرم امن کے مقام اور بیت اللہ کے شہر یعنی مکہ میں مبوس ہوں گے یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب باتوں کی تصدیق کی اور کہا ہاں وہی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لسنرز وہ یہودی اس بات پر ایمان لے آیا اور مشرف با اسلام ہوا پہلے بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلیے کے بارے میں اور اب میں آپ کے سامنے مزید روایات پیش کرتی ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلیے کا بہت ہی انٹرسٹنگ بیان ہے ایک روایت میں یعقوب بن سفیان اپنے مامو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے عبروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سامنے والے دانتوں میں کشادگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں سے نور کی طرح چمک دکھائی دیتا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ آنکھوں میں کاجل ڈالا ہے حالانکہ آپ نے سرمہ نہیں لگایا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پندلیاں باریک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے اور مسکراتے تھے زیاد بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب لگایا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں نہ ہی اس کا ارادہ کیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند ہی بال تھے جو کہ سفید تھے اور اگر میں ان کو شمار کرنا چاہتا تو شمار بھی کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی خوبصورت تھی سر اور داڑی کے بال نہایت سیاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پرگوشت تھیں یعنی گوشت سے بھری ہوئی تھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جسے لگتا تھا کہ ان کی تخلیق چاندی سے ہوئی تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جسے لگتا تھا کہ ان کی تخلیق چاندی سے ہوئی ہے تقریباً بال سیدھے تھے پیٹ سینے کے برابر تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ جس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوتی تھی تو اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی طرح کا معاملہ پسند کرتے تھے اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے اور مشرقین مانگ نکالتے تھے چنانچہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بال لٹکائے اور پھر بعد میں مانگ نکالنی شروع کی حضرت برہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک ہوتے تھے ایک اور جگہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کانوں تک تھے کیونکہ بال کبھی لمبے ہو جاتے ہیں اور کبھی کٹوانے کے بعد چھوٹے تو دونوں روایتوں میں اگر دو مختلف باتیں بھی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں جب حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے سے محفوظ رکھا تھا ان کے صرف سترہ یا اٹھارہ بال سفید تھے مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے اسی طرح کنپٹی اور سر میں بھی معمولی بال سفید تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس چاندی کی ڈبی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے وہ ہینہ میں سرخ تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے وہ بال سرخ تھے ہینہ میں رنگے ہوئے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور داڑی کو درس اور زافران لگاتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی دستور رہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ انس ہیں کاتب لڑکا ہے یعنی لکھنا پڑنا جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا انس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نو سال گزار لیے میرے کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نکتہ چینی نہیں کی میرے کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا انس رضی اللہ عنہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی سے زیادہ نر محسوس نہیں کیا اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے کسی امبر اور کستوری کو زیادہ محک والا اور خوشبودار پایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا پیر زمین پر لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں وہ جوف جو ایڈی اور پنجے کے درمیان ہوتا ہے نہ تھا یعنی پاؤں قدرے فلیٹ تھا اسی طرح سے میمونہ بنت کروم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اونٹنی پر سوار دیکھا میں اپنے والد کے ساتھ تھی میرے والد ان کے قریب ہوئے اور ان کے پیر مبارک کو پکڑ لیا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے رک گئے میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی درمیانی انگلی باقی انگلیوں سے بڑی تھی ایک اور روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی چھنگلی دوسری انگلی پر چڑھی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی جیسا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر موتی کی طرح ہوا کرتا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز نماز زہر پڑھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گیا راستے میں بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا پھر آپ نے ہر ایک بچے کے گال پر پیار کیا جس طرح بچوں کو گال پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا جاتا ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو پیار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گالوں کو بھی اسی طرح سے پیار کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی تھنڈک اور خوشبو کو ایسے محسوس کیا جیسے اتار کے اتردان سے نکالا ہے یعنی ایسی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آئی کہ جیسے کسی پرفیوم سے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا بیان جیسا کہ پہلے ہی میں ذکر کر چکی ہوں کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایسا تھا جسے موتی اسی طرح سے ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بیان میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان کی غیر موجودگی میں وہاں ان کے بستر پر سو گئے اسی طرح وہ اکثر آ جایا کرتے تھے اور وہاں سو جایا کرتے تھے ام سلیم رضی اللہ عنہ جب گھر واپس آئیں تو کسی نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر سو رہے ہیں چنانچہ وہ آئیں تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بستر پر چمڑے کے ایک ٹکڑے پر جمع ہو چکا تھا وہ ایک شیشی لے کر آئیں اور وہ یہ پسینہ اس شیشی میں ڈالنے لگی جب وہ پسینہ شیشی میں ڈال رہی تھی اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ گئے اور گھبرا کر پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لیے اس پسینے کی برکت کے طلبگار ہیں بس اسی وجہ سے یہ اکھٹا کر رہی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ملے گی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے لیے دعا خیر کی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گھبرا گئے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ پسینہ کسی غلط مقصد کے لیے تو کہیں نہیں جمع کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے وہ راستہ موتر ہو جاتا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ایک خوشبو آنے لگتی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتے اور کہتے تھے کہ اس رستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویب و طاہر تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی طویب و طاہر تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو محبوب ہے آئیے لسنرز اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے اور کھانا کھانے کا شرف حاصل ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی ہے جو بائیں کندے کی پتلی ہڈی کے پاس تھی جیسے بند مٹھی کی طرح ہو اور اس پر تل تھے وہ رسولی اور بتوڑی کی طرح ابری ہوئی نمائیہ ہے ایک اور روایت میں قررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مہر نبوت دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ کپڑے کے اندر داخل کرو اس پر میں نے یعنی صحابی قررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کو ڈھونڈنے لگے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کی پتلی ہڈی پر انڈے کی طرح ہے قررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرماتے رہے اور میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں تھا اسی طرح سے ایک اور صحابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رسولی کی طرح غدود دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہرِ طبیب ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غدود کا علاج کروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا طبیب تو صرف اس کا خالق ہی ہے لسنرز اور بھی بہت سی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرِ نبوت کا بیان ہے کوئی اسے سیب کی طرح کا بتاتا ہے اور کوئی اسے کبوتری کے انڈے کی طرح کا بتاتا ہے دیئر لسنرز اس مہرِ نبوت کے بارے میں دیگر اہلِ علم نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مہرِ نبوت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے اب ہم پروگرام کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ان کی تلوار اور سواریوں کے بارے میں بات کر کے پروگرام آگے بڑھائیں گی مسنرز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں احادیث مبارکہ سے بہت سی روایات ملتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نہیں پہنتے تھے نہ ہی وہ کسی شوقیہ وجہ سے انگوٹھی پہنتے تھے اور نہ ہی کسی رواج کے تحت بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت انگوٹھی پہننا شروع کی تھی اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجمیوں کو دعوت اسلام کے لئے خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے کوئی خط نہیں پڑتے اور اس کو اعتماد کے قابل بھی نہیں سمجھتے چنانچہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی لسنرز یہ بات تو آپ سب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے تھے اجمی یعنی غیر عرب یا عرب سے باہر کے باشندوں کو اجمی کہا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہوں بتاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس پر نگینہ بھی چاندی کا تھا ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونہ کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی جانب کیا یہ دیکھ کر بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جن جن صحابہ رضی اللہ عنہوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی تھی انہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں اور پھر کبھی نہیں پہنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کا نقش تھا پہلے سطرے میں محمد نقش تھا دوسرے میں رسول اور تیسرے میں اللہ کا نام نقش تھا پھر یہ انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں رہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں رہی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آگئی پھر ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں چاہ عریض کے مقام پر تشریف لے گئے اس وقت انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی پھر وہ گر گئی اور کوئے میں جا لگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کونے کا سارا پانی نکلوا دیا اور بہت ڈھونڈا لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی لسنرز شاید اللہ کو اس انگوٹھی کا گم ہو جانا ہی منظور تھا ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوا کر فرمایا ہم نے انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر نقش بنوائی ہے بس کوئی ایسا نقش نہ بنوائے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی پیتل کی انگوٹھی پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے مجھے تم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے اس آدمی نے وہ پیتل کی انگوٹھی پھینک دی اور پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں دو زخیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر اس نے وہ انگوٹھی بھی اتار کر پھینک دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کس دھات کی انگوٹھی بنواؤں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنواؤں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی بنوائی تھی اسے وہ دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں جاتے تو انگوٹھی ہاتھ سے اتار دیا کرتے تھے آئیے لسنرز اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر بات کرتے ہیں اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذلف قار تھا جنگ بدر کے اندر کمائے گئے مال غنیمت سے حاصل کی تھی کہا جاتا ہے کہ اس تلوار کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی دکھایا گیا اور یہ وہی تلوار ہے جس کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں خواب دیکھا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی تلوار ظلف قار میں رخنا اور دندانا دیکھا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ کی تھی کہ تم کو شکست ہوئی یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نمونے پر بنوائی اور وہ تلوار خمدار تھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اس تلوار کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زرہیں بھی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عصا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرا کا نام ذل فضول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا جوتہ پہنتے تھے جس پر بال نہ تھے اور اس کے دو تسمے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈبا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ بھی تھا اس پیالے میں چاندی کی تار کا جوڑ لگا ہوا تھا کیونکہ وہ ٹوٹ چکا تھا اس لیے اسے چاندی کی تار سے جوڑ دیا گیا تھا کہا جاتا ہے وہ بہت ہی امدہ اور جھاؤ کے درخت کا بنا ہوا اچھا چوڑا پیالہ تھا ابن سیرین کا بیان ہے کہ اس پیالے میں لوہے کا ہلکا اور چھلا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے میں پانی پلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمے دانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمے دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت سرمہ لگایا کرتے تھے اور ہر آنکھ میں تین سلائی لگایا کرتے تھے لسنرز آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں اور سواریوں کے بارے میں جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام مرتجز تھا اور گھدہ تھا جس کا نام افیر تھا اور ایک خچر بھی تھا جس کا نام دلدل تھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا نام القرآ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نمرہ کہلاتی تھی جو کہ دھاری دار تھی لسنرز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا یعنی کہ گھریلو زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری ہے وہ دنیا کی عیش و عشرت کو تباہن پسند نہیں کرتے تھے یہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا وہ ہر چیز میں سادگی اختیار کرتے تھے اگر آپ ایک جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کریں اور ان کے صبح یا شام کے کھانے پر بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج نے ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے بہت سی احادیث اور روایات سے ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھروں کی طرح جس میں مہینے بھر کا آٹا چینی چاول وغیرہ وغیرہ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پہلے سے لاکر رکھ دی جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے گھروں میں ایسا کچھ نہ تھا اس مطالق کچھ احادیث اور روایات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام ترمیزی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوک کی روٹی بھی فاضل نہیں بچتی تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ کچھ بچ جائے جب کھانے کو ہی اتنا مشکل سے ملے تو بچنا تو دور کی بات ہے ایک اور روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مسلسل تین روز زندگی بھر گندم کی روٹی سے شکم سیر نہیں ہوا یعنی اس کا مطلب ہے کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ مسلسل تین روز گندم کی روٹی کھائی گئی ہو یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم متواتر تین روز گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں بخدا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مبوس فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عصد سے وفات تک نہ چھلنی دیکھی اور نہ ہی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی کسی نے پوچھا آپ جوکا آٹا کیسے کھاتے تھے تو انہوں نے کہا ہم پھونک لیتے تھے یعنی لسنرز یہ ان کی اللہ کی طرف رغبت تھی جو انہیں اپنی ذات سے بیغم کیے ہوئے تھی جو کچھ بھی ملتا تھا بہت شکر کر کے کھا لیتے تھے اور اس میں بھی کہ کچھ نہ ہوتا مساکین اور غریب کو ضرور دیتے تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا عائشہ مسکین کو غالی ہاتھ واپس نہ کرو خواہ تم اس کو کھجور کی ایک پھانک ہی کیوں نہ دے دو اے عائشہ مسکین پر شفقت کرو اور ان کو اپنے قریب کرو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں اپنے قریب کرے گا سبحان اللہ امام بخاری میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ہم دو ہفتے بعد بکری کا پایا گھر سے نکال کر کھا لیتے تھے پوچھا گیا اتنے روز کا باسی پایا کیوں کھاتے تھے تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سالن روتی سے شکم سیر نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال تھا اگر ہمارے گھرانوں میں اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو ہم کتنی زیادہ سختی میں آ جائیں یعنی کہ روٹی سالن ان کو نہیں ملتا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکیں ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ایک ماہ گزر جاتا اور ان کے ہاں چولہ نہ جلتا تھا ان کا کھانا پینا صرف خجور اور پانی پر ہوتا تھا سوائے اس کے کہ کہیں سے گوشت آ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چپاتی نہیں دیکھی اور نہ ہی بھونی ہوئی بکری ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستر خان پر نہ کھایا اور نہ چھوٹی پلیٹ میں سالن کھایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی تیار کی گئی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا گیا وہ کھانا کس چیز پر کھاتے تھے تو انہوں نے بتایا زمین پر کپڑا بچھا کر ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام ایک وقت روٹی اور گوشت نہیں کھایا سوائے دعوت عام کے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے خطبے میں لوگوں کی خوشحالی کا ذکر کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کے پاس اپنی بھوک کو رفع کرنے کے لیے امدہ قسم کی خجور بھی نہیں ہوتی حضرت ابو طلح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کا اظہار کیا اور اپنے پیٹوں پر بندے ہوئے ایک ایک پتھر سے کپڑا اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بندے ہوئے دو پتھروں سے کپڑا اٹھایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز گرم کھانا پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا اور فرمایا کئی روز کے بعد گرم کھانا کھایا ہے لسنرز اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا سیچویشن تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کا تین روز سے یہ پہلا کھانا ہے ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اس کا سالن ہے اور پھر اسے کھا لیا اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ازواج متحرات کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی اور مسجد نبوی کے بالا خانے میں جا کر ان سے علیدہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بالا خانے میں آئے تو دیکھا کہ اس میں قرض درخت کے پتوں جو کی ایک دھیری اور معلق سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی بنتی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بنمائیا ہیں یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات سے اللہ تعالی کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں اور اس حالت میں جبکہ کیسر و کسرہ جو کہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور وہ عیش و عشرت کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا اے ابن خطاب کیا تم شک و شبہ میں مبتلا ہو کیسر و کسرہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو دینا ہے اسی دنیا میں ہی دے دے گا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کو یہ عیش و نعمتیں اسی دنیا میں مل جائیں اور ہمیں آخرت میں ملیں اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرو اور شکر کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و ایال میں کیا کرتے تھے و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ وہ جب اپنے اہل و ایال میں ہوتے تو ان کی ضروریات میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے باہر جلے جاتے اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو ساتھ لیتے ہوئے اپنے اہل و ایال کی بھی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے یعنی اللہ کا حق بھی خوب نبھاتے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ جب بھی گھر میں ہوتے تو کپڑے کے پیوند لگاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے ہیں تو کپڑے کو پیوند لگاتے ہیں جوتا درست کرتے ہیں اور گھر کے دیگر اور کام بھی کرتے ہیں جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے کپڑے صاف کرتے بکری کا دودھ خود دھولیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و ایال کے ساتھ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم اور مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ روح اور ہنس مکت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے لغو اور بیکار بات نہ کرتے تھے کسی کے اوپر تانہ زنین نہیں کرتے تھے گھدے پر سواری کیا کرتے تھے اونی لباس پہنتے تھے غلام کی دعوت کو حبول کر لیتے تھے بےہودہ بات نہیں کرتے تھے خطبہ چھوٹا اور مقصر دیتے تھے تاکہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے اور کوئی لمبی بات سے تنگ بھی نہ ہو اپنی نماز لمبی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ جا کر ان کے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے مہمان کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تحمد نصف پنڈلی تک بانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں بیواؤں یتیموں زعیفوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے اور ان کی فریاد سننے والے تھے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرمایا تو مال کو جمع کر کے بحفاظت نہ رکھ اللہ بھی تجھ سے اپنا مال محفوظ کر کے رکھ لے گا اور اس کو ہتیلی میں بند کر کے نہ رکھ اللہ بھی یہ مال تجھ سے بند کر لے گا تو لسنرز یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات جو میں نے آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید ہے کہ میری طرح آپ کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت و کردار کے واقعات سن کر مزا آیا ہوگا